نہ جانے کتنے ایسے سال ہم لوگوں نے بربار کیے جس کا پریڈام ہے کہ ازادی کے پچھلے چال کے بعد آج بھی بیہار ایک پچھڑا پردیش نے رہا تھا یہ جواب پہ ہی تیہ کرنے کا سمیں یہ تیہ کرنے کا سمیں کہ کیا ہمیں ابھی بھی اسی پچھڑے بن میں جینا ہے یا صحیح معنیوں میں وکاس کی ایک نئی لکی بیہار میں ہم لوگوں کو کھڑی کرنا اور اگر بیہار میں ایک وکاس کی نئی لکی اگر ہم لوگ کو کھڑی نہیں ہے تو اس کے لیے کس کے ساتھ یا کس کا ساتھ دینا ہم لوگ لے ضروری ہے آج جو لوگ بیہار کی سفتہ میں بیٹھ کر بیہار میں وکاس کی بات کرتے ہیں پھوچھیں لوگوں سے پچھلے تیتس سالوں سے یہی لوگ بیہار کی سفتہ میں قابض رہے ہیں یہ لوگ ورنی کے گھڑک در نبے کے دشک سے بیہار کی سفتہ میں رہے ہیں اور یہ لوگ آج جب ہم لوگ کے بیٹھ آتے ہیں تو کہتے ہیں بھئیہ ہم لوگ بیہار میں وکاس کریں گے تو پوچھیں کیوں پچھلے تیتس سال سے بیہار میں وکاس کیا ہوا آج بھی اگر بیہار پچھلے راجوں میں گنا جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے آج جب مکہ منتری نتیش ممار جی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں موقع دیجئے ہم بیہار میں وکاس کریں گے تو پوچھیں نا مکہ منتری جی سے کہ بھئیہ اٹھارہ سال سے میرن تردہ میں بیہار کی جنتہ نے آپ پہ بھروسہ کیا بار بار پرستیتیاں کچھ بھی رہی آپ مکہ منتری بننے گئے پر ان اٹھارہ ازنالوں میں مکہ منتری بننے کے باپ جن کیا بدلہ بیہار میں جو دو ادار پاس کی پرستیتیاں تھی حقیقت میں اس سے پتر پرستیتی میں آج کی تاریخ میں بیہار اور بیہاری جینے کیے مجبور مکہ منتری نے دو ادار پاس میں جب اہلی بار مکہ منتری بن کر آئے تھے دو ادار پاس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا سپنا ہے کہ جو لوگ بیہار سے پرائم کر کے بیہار سے باہر گئے ہیں انہیں نے اپنے بردیش میں واپس لے کر آنے آخرے درش آکے ہیں کہ دو ادار پاس سے لے کر دو ادار تیس تک بیہار سے پرائم رکھنا تو دور کی بات ہے پرائم کی آنگوں میں وردی ہی ہوئی ہے تو جو مکہ منتری ادارہ سال میں اپنے سپنے کو پورا نہیں کر پائے وہ ہم بیہاریوں کے سپنے کو کیا پورا کریں گے یہ سوال مکہ منتری نے دو ادار پاس سے پڑھا بیہار دلی میں نہ رہا ہوں گنبائی میں نہ نے کام کیا بیہار میں نے آس تک کبھی نہیں سنا کہ کوئی دلی کا لڑکا بیہار آتا سکشا کرے آپ لوگوں نے سنا گیا بیہار سے کوئی لڑکا 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 آیا ہے روزگار کے لئے تو فکر کیوں کیوں صرف ہم بیہاریوں کو ہی دوسرے پڑھے جانا پڑھتا ہے سکشا کے لئے روزگار کے لئے مہینائے ہیں بزرگ ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں دلی میں ہمیں ہمارے پردیش میں کیوں نہیں مل سکتی جب بھارت ایک ساتھ آزاد ہوا بھارت کے تمام پردیش ایک ساتھ آزاد میں تو پھر کیا کارن ہے کہ کہیں دلی گنگوی جیتے چم چماتے شہر بنے اور وہیں دوسری طرح ہمارا بیہار پردیش جو آزادی کے پچھتر سال کے بعد بھی پھشنا پردیش کیا لاتا ہے اور چھنے جائیے دلی چھنے جائیے بینلورو چھنے جائیے گروگرام چھنے جائیے نویڈا چھنے جائیے تمام راجے چم چماتے شہر بنے ہوئے وہاں پر لوگ بھکاس کی بات کرتے ہیں تو چرچہ کرتے ہیں مردی پلیکسز کی میٹھو پرین کی بھلے پرین کی بات کرتے ہیں اور دیہار میں آج بھی اگر ہم لوگ بھکاس کی سوچ رکھیں گے تو ہم لوگ کی سوچ کو سیند کر دیا گیا ہے نہ چھنے پاسوان کیونکہ لوگ سوچ King شراب پاسوان ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گا وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ چھنے پاسوان شیر کا میٹھا ہے نروش پاسوان بھائینا تو لنے والا ہوں نہ جھپنے والا ہوں اور ڈردہ تو میں کسی سے نہیں ہوں جتنی طاقت آزمانی ہے آزمان کریں گا جب تک بیہار کو جب تک بیہار کو وقتença پر راجے نہیں بنا دوں گا تب تک میں بھی چین کی ساز نہیں لوں گا یہ وعدہ آج آپ نے جو سکتا ہے بتائیے کیا حالات بلا بھی ہیں بیہار کے چھاتے اپنے ادھکاروں کی بات مانگنے جاتے ہیں تو مکھے مندری لاتھی چلاتے ہیں سکشن جاتے ہیں تو لاتھی چلاتے ہیں ابھیارتی جاتے ہیں تو لاتھی چلاتے ہیں کسان جاتے ہیں تو لاتھی چلاتے ہیں مجلور جاتے ہیں تو لاتھی چلاتے ہیں بازی سماس کے لوگ جاتے ہیں تو لاتھی چلاتے ہیں جب 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 جس نے اپنے ادھکار کی بات کی سب کے اوپر لٹو چلانے کا کام اور بدلے میں مکہ مندری جی سے پوچھے کہ بھئیہ کیا کیا آپ نے ایک مکہ مندری ہونے کے ناتے پردیش کا نیتر تو کرتا ہونے کے ناتے مکہ مندری جی کی ذمہ داری تھی کہ پورے پردیش کو ایک ساتھ باندھ کر رکھیں پریوار کے مکہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پریوار کو ایک ساتھ رکھیں اور یہاں تو مکہ مندری جی نے پردیش کو اور جاتیوں میں باتنے کا کام کیا دلیت کو مہاد علیت پچھا گوٹی پچھا کبھی اگڑا کبھی پچھا کبھی لاکھ کبھی کچھ کبھی پوڑی کبھی پرمی کبھی مہینہ کبھی پڑک صرف جاتیوں میں باتنے کا کام کیا اور آپ نے باتا ہم لوگ بٹے بھی پر بدلے میں ہم لوگ کو کیا ملا آج جات پاں دھرم مذہب کی بات کرتے مرکے منگری نہیں پڑتے پر بدلے میں بیہائیوں کو کیا ملا آج بھی بیہاری کو شنسار ہونا پڑتا دوسرے پردیش آ کر بیہاری کو اپنے پردیش میں آپ روزگار نہیں دیں گے سکشک آج جو سڑک پر ہے کیونکہ انہوں نے گھومی سائلی کی ہٹا دی یہ کہتے ہیں بھئیہ آپ کو نہیں بہار سے آئے ہوئے لوگوں کو ہم لوگ بیہار میں روزگار دیں گے تو بیہاری کیا کرے گا دوسرے راجوں میں سے مزدوری کرنے کے لئے بیہاری بتایا کیا اگر آپ اپنے راجوں میں بیہاری کو نوک دیں گے تو کہاں جائے گا بیہاری پر یہ چندہ مکھے منتری جی کو نہیں ہے ان کو سب اپنی راج میں تک روٹی سیکھنے کی چندہ اس گھر بندن میں رہے اس گھر بندن میں رہے مکھے منتری کیسے بنے رہے صرف پرسی کی چندہ مکھے منتری نتشنمار جی کو سبا اسی لئے ساتھیوں اسی لئے آج یہ آگرہ کرنے آیا یہ سمیں بھی 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 گیا تو پھر پاس ساتھ سکھ ہم لوگا دھنے لڑکے رہے چناوی ورس ضروری ہے ایسے نیتاؤں کو چننا ایسے راجتک دروں کو چننا جو صحیح معنوں میں آپ کے حق کی بات کریں آپ کے عدیتاروں کی بات کریں بیہار کے سمبان کی بات کریں بیہاریوں کے سمبان کی بات کریں ان لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت میرے نیتا میرے پیدا اپنے جیون کے انکر شنوم بیہار ورس اور بیہاری ورس جو اپنک سے بیہار کی نیو ہے اس کا وہ نرمان کر دے گا میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کا ساتھ لیں گا تاکہ بیہار ورس بیہاری ورس کو ہم لوگ دھڑا تر تر لاغو کر آسکے پھر جب تک بیہار ورس بیہاری ورس لاغو نہیں ہوں گا بیہار میں کوئی دیو نیتی نہیں آنے والی ہے ملکہ مدلی تو سمیم کہتے ہیں بھئیہ کہ بیہار وہ جب نہیں گل سکتے ہیں بیہار کے بھوگول کو دوش دیتے ہیں جنتے ہیں آپ لوگ کیا بھلے تھے کہ بیہار کا بھوگول ایسا ہے کہ بیہار میں وہ دیو نہیں گل سکتا ملکہ مندری جی کھوٹ بیہار کے بھوگول میں نہیں ہے کھوٹ ملکہ مندری جی کی نیت میں ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بیہار میں روزگار ملے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بیہار کا یوہ پڑھ لکھ جائے کیونکہ اگر بیہاری ہوا پڑھ لے گیا تو وہ بھی ویسے ہی سوال کرے گا جیسے آج شڑاک پازوان مکھے مندری جس سے سوال کرے گا جسی لے ساتھ یہ آگرہ کرنے آئے ہیں میں اپنی طلوع سے ایک اماندار پیاس کروں اور جہاں پاک دھرم مذہب سب سے اٹھ کر پیرا کروڑ بیہاریوں کو آگے لے کر جانے کا میں پیاس کروں اور حقیقت ہے جہاں پاک دھرم مذہب سے اٹھ کر اگر پورے ہندوستان میں کوئی ایک ہر کے کوئی ایک ہید ہے تو وہ صرف اتنا کی ایک امیر جو امیر ہوتا جارہا ہے دوسرا گریب جو گریب ہوتا جارہا ہے اور اس گریب جانتی میں ہر چاپا دھرم مذہب کے لوگ ہیں اگر ایک ایک سے دیار کے نرمان کی سوچ یا کیسے ہمارے گاؤں میں کوئی ٹرانسپورمر آیا یا کیسے گھر کے سامنے نلی گلی بنی یہ دکاس کی سوچ بن کر رہے گئی یہ بیہاری اگر بیہار میں صرف نلی گلی اور نلزل کی بات کرنی ہے تو کون بات کرے گا بیہار میں آئی ٹی جوپ کی آئی ٹی سیکٹر بنانے کی بیہار میں اُدھیوگ کو کھلوانے کی بند پڑے اُدھیوگوں کو جالو کرانے کی مکہ منتری کبھی بات کرتے ہیں اس بارے میں آج کیوں کیوں مکہ منتری کو بھئیہ چھرانسپورمر سے اتنی نفرات ہے کیوں کرتے ہیں نفرات اور اپنی نفرات کو پورا کرنے کے لئے سام نام ڈانڈ بھیج سب لگا دیا کہ کس طریقے سے جراغ باسوان کو سواب کیا جائے کیوں بھئیہ کیا قصور ہے جراغ باسوان کا نہ ہمارے پاس کوئی آئے سے زیادہ سمفتی ہے کہ کون کے چلی میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو کیوں اتنی نفرات جراغ باسوان ہے صرف کارلی ہے کہ جراغ باسوان مکہ منتری سے سواب پوچھتا بیہار میں ہی بہتر سکشہ نیتی کو لاغو کرنے کی بات کرتا ہے بھائیٹی جوپ بھولنے کی بات کرتا ہے وہ دیوگوں کو بھولنے کی بات کرتا ہے کسانوں کے حالات بہتر کرنے کی بات کرتا ہے مرکولوں کے ادھکاروں کی بات کرتا ہے نہیناوں کے سموان کی بات کرتا ہے بزنگوں کی بات کرتا ہے اور یوںوں کی بات کرتا ہے اسی لئے مکہ منتری نتیش کو ماجی جاتے ہیں کہ جراغ باسوان کو سواب پوچھتا ہے کیسے سواب کیا جائے گا بھائیہ تو اس کے لئے شگند رجا جاتا ہے کہ چراغ پاسوان کے پریمار کو تو تو چراغ پاسوان ٹونٹ جائے گا نہیں پیٹا چراغ پاسوان پھر شدیاں پھر رچا گیا کس کی پارتی کو تو تو چراغ پاسوان ٹونٹ جائے گا کھانے کے لئے روکی نہیں لہنے کے لئے مکار نہیں بہنے کے لئے کپڑا نہیں ہے اس کی سوچ کے ساتھ ہم لوگ کو آنکے بڑھنے کی ضرورت اسی لئے ساتھی میں اپنی طرف سے کچھ زور کوشش کر جاؤں بر میں یہ بھی چاہیے چراغ پاسوان اکینا کچھ نہیں کر سکتا چراغ پاسوان کو ضرورت ہے تو آپ سب کے ساتھ کی آپ سب کے ساتھ کی آپ سب لوگ چراغ پاسوان بن کر گاؤں گاؤں گھرگر سمدفتہ ہی ایک لکھنے کے پاس جانا ہوگا اور بیہار بس اور بیہاری بس کے بارے میں بتانا ہوگا جائیں گے چراغ پاسوان بن کر ایک وقت دو ماہو بکھا کر بتائیں بنیں گے چراغ پاسوان 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 صادیوں یہ بشواس دلاتا ہوں بس آپ لوگ اپنے ساتھ مجھے دیجئے بدنے میں آپ لوگ کو بکھ سے بیہار بنا کر دوں گا یہ بادہ آپ لوگ سے گئے